ذرا دیکھئے انسان کا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا ہے جرا سوچئے انسان کتنا نیچے گر گیا ہے میں ایک کھیت کے اندر کھڑا ہوں اور اس کھیت میں لہلہاتا ہوا فصل دھان کا تھا آج سے دو دین پہلے لیکن انسان کی غیرت مر گئی ہے انسان اتنا بہیس ہو چکا ہے انسان اتنا ظالم ہو چکا ہے کہ اس لہلہاتے ہوئے فصل کو لہلہاتے ہوئے دھان کو جو ابھی تیار بھی نہ ہوا تھا اسے کاٹ کر گرا دیا گیا ہے یہ پورا ایک کھیت بڑا سکا ہے کٹھے کا پانچ کٹھے کا کھیت ہوگا چھے کٹھے کا یہ کھیت ہے ابھی یہ گمھڑ بولتے ہیں دھان میں ابھی یہ گمھڑ ہوا تھا اور ابھی اس کو تیار ہونے میں کم سے کم ایک مہینہ اور لگتا ایک مہینے کے بعد دھان تیار ہوتا پھر اسے کاٹتے اب کون کاٹ کے گیا یہ پتا نہیں کس نے کاٹ دیا کھیت والے کو بھی پتا نہیں نہ تو کھیت والے نے دھان کاٹنے کو کہا نہ تو انہوں نے کوئی جن رکھا کوئی مزدور رکھا جبکہ دھان کاٹنے کے لئے لیبر کو رکھنا پڑتا ہے جن کاٹتا ہے مزدور کاٹتا ہے مسین کاٹتی ہے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن یہ دھان جو پورا چھے کٹھے کا کھیت دکھ رہا ہے اس چھے کٹھے کے کھیت میں جو دھان کاٹا گیا ہے کسی نے اس کی آکے مزدوری بھی نہیں مانگی ہے کہ میں نے آپ کا دھان کاٹ کے گرا دیا ہے آپ مزدوری دے دیجئے اور کھیت والے پریشان ہیں آخر ہو بھی کیوں نہ بڑی محنت سے لوگ دھان کے فصل کو لگاتے ہیں پانی دیتے ہیں کھات دیتے ہیں محنت کرتے ہیں تب جا کر دھان تیار ہوتا ہے یہ آپ ہی کا دھان ہے آپ ہی کا کھیت ہے یہ کیا نام ہے آپ کے پتی کا محمود محمود عالم کا یہ کھیت ہے چھے کٹے کا کھریدے تھے یہ کھیت اور یہ جگہ ہے بھاگل پور جلہ کا سنوکھر تھانا چھے تر اس طرف گوہ ہے ناکی اس طرف گوہ ہے بھٹا چک اور بھمیا اور یہ موجہ ہے بھوانی پور اسی بیچ میں بلکل جو ہے چھوڑا سا نالا چھوٹی سی گزرتی ہے اسی نالے کے بھگل میں یہ کھیت ہے کون دھان کٹوائے ہیں آپ کسی سے نہیں کسی سے نہیں کٹوائے ہیں نہیں تب یہ درہ راتہ راتی دھان کو کٹ دیا کٹ دیا کئے کٹ کو پتا چھو پتا چھے دیکھے تھے کیا دیکھے تھے دشتہ ہم روکے نے اس کو نہیں کہیں روکے کٹنے دیے ہم نہیں دیکھے گا ہم دوس مطا سے کہے گا کہ لڑتے مان لڑوں بہاروں میں کلکے ترہ دھان کٹ بائے دیبو نو چاچا باتی جا سا دھان کٹ بائے دیل کھی کچھ راس لڑائی ہو لے نسادو سا نسادو سا رو ترہو آدمی سا محمود سا ہم محمود سا کہ ہم لڑائے ہو لے ٹاٹا ٹاٹا جمشد پور کیوں لے لڑائے ربات کی کلکے کلکے ترہ دھان کٹیل بھو مارد چکے ترہ دھان کٹ بائے تو ہم آئے کھنو ترہ چارہ سنکھی کھچو تو کال گھر جا با دوسرے دین سبح میں آئے تو دھان کٹا ہوا ملا کتنا کٹھا کا یہ کھیت ہے ساڑے چھو کٹھا ساڑے چھو کٹھار چھو نا کون دھان لگلو سرنا دھان ساڑے چھو کٹھا کتنا کھرچا کرید لاؤں کھیتی کریں کتی کریں تو پٹ بائے لگلے سکھا چھلے پٹ بائے لیے کم سا کم چھو سات ہزار کھرچا ہو لے ہاں نا اور کلکے دھان جے کٹی دل کاؤ مزدوریوں لے لنے آلو چھو نا اپنو من نیس کٹی دل دھان تیار ہوئے گلو لاؤں نا ابھی کتا دن تیار ہوئے ایک مہینہ سمائے چھے باتائیے ایک مہینہ ابھی ٹائم تھا اور پورا کھیت دکھائی آجار پورا کھیت دکھائی چاروں طرف گھوم کے کس طریقے سے دھان جو ہے وہ کٹ کر گرا دیا گیا ہے ارے باپرے باپرے تو بھاری نقصان ہوئے گلو ترہا کھو بھاری رسکو کھائے کمائے بھلا ہم آدمیں چلیوں جامین ہم کر دیا چھو مول ہے کمائے کھا ہاں ہمرا داروں میں جان نائے چھو اور ہمیں جامین کر دیا چھو دھان کو کٹی گرائے دل کے کٹی گرائے دل کے سنے یہاں پولیس اولیس بھی آئی تھی پولیس اوک بلا لالو پولیس دجاج کرے لائے لالو اپنے سنے کیسو کرلے چھو آوے دن بھی دلے چھوکی اچھا اچھا تو یہاں پر پرساسن بھی آئی ہے مرتب پرساسن کی نگاہ میں بھی ہے پرساسن بھی سوچ رہی ہوگی لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کون سا آدمی جو اتنا مہروان لوگوں پہ کہ بینا بولے لوگوں کے دھان کٹ دیتا ہے رات میں راتیں میں نکٹلا ہوتے چچی راتیں ہم کٹلا چھوکی دینوں والی لو یہاں دینوں ٹھیک تھاک چھلے دوسرے دن آئے لوگ بھیانو دھان سب گر لو چھے دو دن آئے لوگ رمان داب چھلے اچھا اچھا لگائی چھو دو دن ہوئے گلوچ کٹلو تین دین ہوئے کٹلا چھو اگر دین میں کٹتا تو آس پاس آدمی رہتا ہے کھت بلکل بلکل رات کے کٹل کٹکے آئیتی دکھیلا رات کے کہاں کھاں جوگ باری رہی چکو کٹو ماں دھان کے کوئی جوگا ہے جے دھان کا ایک کٹیوں کوئی جوگلا جے پانی اونی پٹال کے یہ آئی جا کھات دیل آئی جا دھان جوگا ہے بلا چیز تھوڑے جا آم تھوڑے جا بہت محنت سے بیچارے لوگوں نے محنت کیا تب جا کر اتنا بڑا دھان تیار ہوا دادی دیکھئے یہ اس نے کہہ کٹل کھلا ہوی ہم کٹل کھا ہم only 네 کٹل کھلا ہے دھان کے ساتھ جگرہ لوگل کھلا ہے طور راتی کٹ ب Led دھانا ہم م списant ڈیا ساتھ inalsیاں ز corresponds دھان کٹل تب ایک اکس ا камین کھٹ کھون کچنا صحGo رات موسیقی 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 آدمی کوئی بیدیس سے تھوڑے آتا ہوتا ہے بتائیے یہ دھان اب کسی کے حق حلال میں بھی نہیں جائے گا اب اسے جانور اب یہ لوگ جانور کو بھی کیا دیں گے صدمے میں لوگ ہیں اور اناچ اتنا برواد ہو گیا کم سے کم دس من دھان اس میں جرور ہوتا دس من سرنا دھان ہوتا دس من کا مطلب کہ ایک پریوار کو تین سے تین کنٹل چاول ہو جاتا دھائی تین کنٹل اور وہ لوگ آرام سے چھے مہینہ کھاتے اب ان لوگوں کو کھانے کا ٹینسن الگ سے ہو گیا اتنی محنت کی انہوں نے خرچ کیا انہوں نے دیکھنے والے بھی لوگ آ رہے ہیں سارے علاقے میں یہ کوتوحل ہے سارے علاقے میں چرچہ ہو رہا ہے کہ آخر یہ دھان کیسے کاٹ دیا کس نے کاٹ دیا بلکل عجوبہ ہے بھئی آپ لوگ سے بھی تھوڑا سا بات ہوگا آپ ہی کہ کون کہہیے نا یہ چیز کیا کیا ہو رہا ہے اس اب عجوبہ والا سب چیز نکل کے سامنے آرہا کٹنا تھا کٹنا تھا کچھ ملا لیکن کرم ہے بلکل ایسے لوگوں کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے جو لوگوں کا اس طریقے سے جان مال کا یا نا ہمیں مہمودار پارے باہر بولا چھے ہمیں جانونیوں کا جامین خرید لے چھے جامین ہوگا کسو لڑنو تاگا چھے ہمارا جامین نہیں بیچا لگے گامور کمائے چھے صحیح بات گریب آدمی ہمارا جامین ہے 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 بتائیے اس طریقے کا نقصان گریب کسان کا اگر ہوگا تو ان لوگوں کے کلیجے پر بلکل آری تو چلے گی لوگوں کو لگتا ہے نہیں کتنی محنت کرتی ہے فصل کے اوپر گرامی چھتر میں لوگ ڈپینڈ ہوتے ہیں یہی ان کے انکم کا سورس ہوتا ہے کہ سال کا یہ ایک فصل ہے اور بڑی محنت اور بڑی امیدوں کے ساتھ لوگ دھان کی فصل کی تیاری کرتے ہیں لیکن اب دیکھ لیجے ان کے پان محنتوں پر پانی فرتہ نظر آ رہا ہے کسی نے پورا کھیت دکھا دیجئے آخری بار دکھائیے پورا کھیت کس طریقے سے لوگوں نے دھان کٹ کے اس کھیت میں ہی چھوڑ دیا ہے نا تو کسی سے کوئی مزدوری مانگی گئی کون کاٹا کس نے کاٹا کیوں کاٹا وہ ہی جانتے ہیں لیکن اس کو کاٹ کے کیا ملا یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا اگر آپ کو کسی سے جاتی دشمنی ہے کسی سے آپ کا بناو نہیں ہے سماج میں آپ سے ٹھیک طریقے سے نہیں چلتا تو اس کا یہ بدلہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ان ہے دانہ ہے کھانے کی چیزیں ہیں اور ایسی چیزوں کا نقصان آپ سمجھ ہی سکتے ہیں ایک ایک دانے کے لئے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں کتنی مشکت کرتے ہیں پردیش جاتے ہیں کماتے ہیں تب یہ چاوال دھان جا کر تیار ہوتا ہے اور لوگ اس طریقے سے لوگوں کا برواد کرتے ہیں اب سوچ یہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے سنکی ہمرا گھر ہوکا مارال گلو لے اب بیٹی گلو مارال اب بھی ہنیوں ہمرا گھر یا لے جب بے چھوٹ سنکیوں ہمرا مارے لے چلی پرساسن کو بتائے سب بتلایا پرساسن کو بتائے جس پر سکتے ہیں سب بہتِّ بھلا چکر goddess ہم کھول کھول پرساسن سکتے ہیں کھول کھول کے بتلائیں پرساسن سے کھول کے بات کیجئے بتائیے ہم کو اس پر سکتے ہیں چور چر جہاں کھولے ہم ہم بتلائے دلیو چھی بلکل کانون کی نزر میں یہ سب بہت بڑا اپراد ہے اکرا اکرا لائے کھاندون قیقر یہ قانون کی نیجر میں بڑا اپراد ہے پرساسن کو بھی اس معاملے کو ایک دم بلکل تورنت سنگیان میں لے کر اس گریب کسان کی مدد کرنی چاہیے اور جو بھی ان کے دوستی ہیں ان کے اوپر سجا ہونی چاہیے اسے گرفتار کیجئے سجا دیجئے دنڈ دیجئے بھرپائی کروائیے لیکن اس گریب کسان کے چہرے پر مسکان لانا بہت جروری ہے